مسلم لیگ نون کے اندر چین سے میم میم سے سواد دال پوری علف بے کی کہانی ہے اور اس کے بعد دو بیانیے دس بیانیے بیس بیانیے سو بیانیے یہ کیوں شور برپا ہے یہ کیوں شور کیا جا رہا ہے اور یہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں آئین کا نون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیاں ہے جو نواز شریف شباز شریف اور پوری قیادت سمیت جو جو لوگ ووٹر کارکن پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں ان کا بیانیاں آئین اور قانون کی بالا دستی کا ہے ان کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو کا ہے اور وہی بیانیاں نواز شریف شباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور ووٹر کا ہے اور کیوں پچیس جولائے کے بعد اور تب تب یہ شور مچایا جاتا ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں جو ایک سال سے الیکشن چوری کرنے کا کی تیاری کر رہے تھے اے جے کے میں یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈکا ڈالتے ہیں یہ جھوٹے لٹیرے ایٹی ایمز مافیاز ملک کے اوپر تین سال سے مسلط ہیں اور یہ دوسروں کے اوپر بھئی مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانیوں سو بیانیوں دس بیانیوں اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا توفان ہے آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد دھائی سال جو ملک کے ساتھ کیا اور بجٹ کے اندر جو دو ہزار اکیس کا بجٹ تھا اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا توفان ہو بے روزگاری ہو پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کو چوری کر کر مسلط کیا گیا اس دن بھی پچیس جولائے تھی اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں یہ جان بوچ کر شور مچایا جاتا ہے تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو آئین اور قانون کی پاسداری اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شباز شریف نے اس ملکی اور عوام کی خدمت کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں چوری کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان کا اعتماد اپنے ایٹی ایمز مافیاس کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ہر روز پالیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو چینی چوری ہو آٹا مہنگا ہو چینی مہنگی ہو اور ایٹی ایمز اور مافیاس کی جیبوں کو بھرا جائے یہ ہے اصل مقصد جس وقت کشمیر فروشی کر رہے تھے تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر رہے تھے اور جب موڈی کیمپین کر رہا تھا تو موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی یہی تقریر کی تھی نا اور آج یہ شور یہ ڈائیورجن صرف اس لیے یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی سولہ فیصد پر پہنچ گئی جو غریب عوام کے لیے بیس فیصد تک پہنچ چکی ہے آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے الین جی اس وقت مہنگی ترین ملکی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر سولہ ہزار ارب کا کرزہ لے لیا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پینتیس ارب کا براؤڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اساسوں کو پکڑنے وہاں پینتیس ارب اور اس پینتیس ارب خالی وہ ہے جو براؤڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کوٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو ایمبیسی کے ہائی کمیشن کے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور یہ تو صرف پینتیس ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے جو ایکاؤنٹیبلیٹی پوزشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیا دفن ہو گیا آج مافی مانگتے ہیں شباز شریف سے عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو مجھے ماف کر دو میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا چار سال کوٹ میں جواب جمع نہیں کرایا جو کاتھا دس ارب کی پینما میں آفر کیے اور آج مافی مانگتے ہیں ویڈرو کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شباز شریف نے ان کے خلاف کیا اس کے بعد جو شباز شریف پر الزام لگایا کہ لندن میں وہ جو ڈیفیڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا وہاں مافی مانگتے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے